چترکوٹ کے اس ٹیم مقام کے اوپر ہوں جہاں صبح ہی سے صفے ماتم بچھا ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ میزو رام کے اندر ایک رفیق آمد نامی شخص کا بدردی سے قتل کر دیا گیا ہے ایسا ماننا ہے گھر والوں کا اور ان کے لوئیکینوں کا ابھی تک اس کے بارے میں تصدیق نہیں کر سکتے ہیں ہم کیونکہ یہ میزو رام کے اندر ہوا ہے مگر جو فیملی کا الیگیشن ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رفیق آمد نامی شخص جو ہے جو پیشے سے ایک ڈریور تھا اس کو میزو رام کے اندر قتل کر دیا گیا ہے صبح ہی سے اگر میں بات کروں جو ان کے فیملی ممبر ہیں یا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ویڈس ایپ گروپوں کے اندر بڑے پیمانے پر ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کا نام رفیق آمد ہے اس کو میزو رام کے اندر قتل کر دیا گیا ہے اب ان کے لائکینوں کا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور الڈیو ایڈمیسٹریشن سے ودبانہ گزارش ہے کہ جل سے جل رفیق آمد کی بقا کو چتر کوٹ کے اندر لائے جائے جو آخری رسمات ہیں اس کو یہ انجام دے سکے میرے ساتھ ان کے گھر والے جو ہیں آدھے سری نگر میں ہیں علیل ہیں ان کے فادر جو ہیں علیل ہیں وہ اپنا علاج کروانے کے لیے سری نگر میں ہیں اور ریلیٹیو جو ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور ابھی تک آپ کو کیا معلومات ملی ہے سب سے پہلے آپ مجھے بتاؤ یہ واقعہ کب پیش آیا اسم کرتا ہے کہ بھئی ایسے مسئلہ ہو چکا ہے پھر میرا بتیجہ آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بھئی ایسے مسئلہ ہو گیا ہے جب پھر ہم نے ایک ریکارڈنگ سنی وائس ریکارڈنگ اس کی بیوی کی کسی ڈرائیور نے کی تھی وہ ہمارے پاس جب پہنچی تو ہمیں تصدیق ہوا کہ ہاں واقعہ ہمارے بتیجہ کا قتل ہو گیا ہے تو جب وائرل ویڈیو ہم نے دیکھی ٹرک کی تو اس میں سامنے دکھائی دیتا ہے کہ یہ بے دردی سے مارا ہوا ہے قتل کی ہے اب اس جیس کے بارے ہم گوار لگاتے ہیں ایل جی صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے اور اپنی جو گورنمنٹ یہ کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اور کرنا ایس ٹیم صاحب سے یہ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں اور قتلی کو سامنے لائے جائے جو لوگ بھی اس پر سامنے لائے جائیں اور مہربانی کر کے ہمیں جو ڈیڈ باڈی ہے کیونکہ اتنے دور ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ لہذا ہمیں گورنمنٹ مدد کرے یہ ڈیڈ باڈی ہمیں یہاں پر پنچا کرتے ہیں آپ کیا لگتے ہو جس رفیق جو اس دنیا سے کوجھ کر چکے ہیں میرے بھائی کا لڑکا ہے وہ بھائی کا لڑکا ہے تو آپ کے وجہ بتائیں آپ کو ہمارے ساتھ ایک اور یہاں ہی کے شہری ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہیں گے آپ کیا لگتے ہو جو آپ کو کتنے بجے یہ معلوم ہوا تو اس کے بعد آپ نے پولیس ٹیشن یا یہاں کی ایڈنسٹیشن سے بات کرنے کی کوشش ہم پولیس ٹیشن میں گئے تھے انہوں نے کہا یہ پھر ہم واپس آگے اب ہم ایڈنسٹیشن سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ڈیڈ باڈی جل سے جلگار بن جائے آپ سے بھی پوچھنا جائیں گے کیونکہ اکثر میں ہم اگر بات کریں کہ اس ٹیم جو آپ کا علاقہ ہے ہم پر صبح ہی سے صفح ماتم بچا ہوا ہے تو کیا آپ کی گزارش رہے گی ایڈنسٹیشن سے جائے ہم تحسیل ایڈنسٹیشن کی بات کریں یا الڈی ایڈنسٹیشن کی بات کریں ہم ایش ٹیم صاحب سے بات کرو ہماری ڈیڈ باڈی جہاں تک بچائے اور ڈی سی صاحب کپوڑا سے اور الڈی صاحب سے ہم یہ جو لڑکا ہے بہت گریب لڑکا ہے جس کے تین بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ایک بیوی ہے جو آج سے چار پانچ مہینے سے سینگر رہتی ہے دیرے پر ہے تو وہاں پر وہ پرشان ہے اور یہاں پر پورا گاؤں پرشان ہے اس لئے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی سی صاحب کپوڑا سے اور الڈی صاحب سینگر سے کہ ہماری جو ڈیڈ باڈی میزیرام میں ہے بیرے میں سے قتل کیا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے یہاں پوچھا دیں پھرے بھائی ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو کب معلوم ہوا اور کس طرح آپ کو معلوم ہوا سر ہمیں صبح دس وزے جب یہ پتا چلا تو ہمارے پورے گاؤں میں ماتم پھیلے وہ گاڑی چلاتا تھا ایل پی وہ میزیرام میں جیسے ہمیں پتا چلا تو ہم نے ادھر ادھر فون کیا تو جب اس کا ویڈیو ہم نے دیکھا تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ اس کی وفات ہو جو گی ہے ابھی ہم تو اتنے دور میں بیٹھیں کچھ کر نہیں سکتے لیکن ہم ایڈمسٹریشن سے اور ایل جی صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو جلدی سے جلدی یہاں پہنچائیں اور آکنی آخری رسم پوری کر سکتے تو آپ کو یہ کنفرم کس طرح سے ہوا کہ ان کا قتمہ ویڈیو سے تو پھر آپ نے وہاں کے ان کے جو کولیک تھے ان کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جو ساتھ کنٹیکٹ جو اس کا ڈریور جو مالک ہے ہم نے سنیا کہ اس کو بھی وہ پلیس ٹیشن میں ہے ابھی کنفرم نہیں ہوا لیکن سنیا ہے ہم آپ کو بتائیں کہ چترکوٹ کے مقام کے اندر صفح ماتم ہے ماز کی تلاش کے اندر ایک نوجوان کرنا سے لگ بگ آٹھ سو ہزار کلو میٹر کا سفر تہ کر کر میزورام کے اندر اپنی ماز کی تلاش کے اندر جاتا ہے صبح جب گھر والوں کو یہ خبر اخت جگر کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا تو علاقے کے اندر صفح ماتم ہے اب کرنہ کے یہ جو لوگ ہیں جو یہ گاؤں کے لوگ ہیں ان کا تحصیل ایڈمیسٹریشن ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ایلزی ایڈمیسٹریشن اور ساتھ ساتھ سے میزورام کی جو حکومت ہے ان سے مطالبہ ہے کہ ہم گریب لوگ ہیں آخری بقا کے لیے یا آخری رسمات کے لیے ان کی ڈیڈ باڈی کو کرنہ بھیجا جائے کیا اس کے ساتھ تب پیش آیا کیمرامین آقب جوید کے ساتھ سرحدی کرسکرسوے کرنا سے